زلے انتظامیہ کے نو ٹاؤنز کے سینکڑوں ورک چارج ملازمی نے دھرمپورا پل سے پریس کلپ اور اسمبلی حال تک ریلی نکالی اور دھرنا دیا مظاہرین نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے حق میں نعرے درج تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ چودہ سال سے بطور ورک چارج ملازم اپنی ڈیوڈیاں نبار رہے ہیں انتظامیہ ان کو فاری طور پر مستقل کرے ہم چودہ پندرہ سال سے شعبہ سٹری لیڈ میں کام کر رہے ہیں سٹری لیڈ کو روشن کر رہے ہیں لیکن لاہور میں سارا انتظامیہ ہم سے ہر طرح کا کام لیتی ہے چاہے مونسون کا کام ہو فلڈ ریلیف ہو کسی بھی قسم کی جو ایمرجنسی صورتیال وہاں پہ ہمیں پکے ملازموں کی طرح کام لیا جاتا ہے لیکن ہمیں پکے ملازموں کی طرح سہولیت نہیں دی جاتی مظاہرین کے مطابق اب تک چار سٹریٹ لائٹ ورک چار ملازمین دوران ڈیوٹی کرن لگنے سے ہلاک ہو چکے ہیں لیکن انتظامیہ نے ان کے اہل خانہ کو کوئی سہولت نہیں دی ریلی میں نو محرم الحرام کو دوران ڈیوٹی ہلاک ہونے والے عزیز بٹی ٹاؤن کے ورک چار ملازم کرم حسین کا سونہ سالہ بیٹا بھی شامل تھا اس نے کہا کہ باپ کی ہلاکت کے بعد وہی گھر کے آٹھ افراد کا سہارا ہے انتظامیہ تمام ورک چار ملازمین کو ریگلر کرے تاکہ کوئی اور گھر برباد نہ ہو اسمبلی حال پر مظاہرین کے دھرنے کے بعد زل انتظامیہ کے نمائندے سٹاف آفیسر ٹو ڈی سیو آفیس تاریخ زمان مذاکرات کے لیے پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ ڈی سیو آہد چیما نے ورک چار ملازمین کے مطالبات مان لیے ہیں دی سیو آہد چیما کے مطابق ملازمین کو مستقل کرنے کی سمری پنجاب حکومت کو اورسال کر دی گئی ہے لیکن ملازمین کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاد سمری علا حکام تک پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ مستقل ہونے کے لیے ہیں جس کی تمام تر ذمہ داری زل انتظامیہ پر آئید ہوتی ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ چودہ سال سے روشنیوں کے اس شہر کو روشن کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اہل خانہ کا مستقل تاریخ ہے جس کے حل کے لیے انتظامیہ فوری طور پر اقدامات کریں کیمرمین ناصی ممین کے ساتھ عمران نیونسک سیڈی فوری طور